بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التاہرین المعصومین لا سی ما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجت ہی علالآلمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی اشر ولعنت اللہ علاء ادائهم مجمعین اما بعد فہوا استق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورہ احزاب اور اس کی مشہور و معروف آیت آیت درود ارشاد پروردگار ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات درود بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات و درود بھیجتے رہو اور ان کو اس طرح مانو اس طرح قبول کرو جیسا کہ ان کو ماننے اور ان کو قبول کرنے کا حق ہے کل آپ کی خدمت میں جو معروضات ارز کیے جا رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ معروضات آج کی حد تک کل یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم کسی کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو اس میں دو کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ بھیجنے والا اور ایک وہ جس کو بھیجا جائے اور ظاہر ہے کہ دونوں کا وجود بھی ضروری ہے اور دونوں کی حیات بھی ضروری ہے جو بھیج رہا ہے وہ بھی زندہ ہو وہ بھی ہائی ہو لہذا پروردگار عالم جو درود بھیج رہا ہے اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو ذات پروردگار تو حی و قیوم ہیں فرشتے بھی زندہ ہیں لہذا جس کو درود بھیجا جائے ان کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے اسی لئے میں نے ارز کیا تھا کہ اہلِ بیت آلِ محمد جن پر درود بھیجا جاتا ہے وہ تھے نہیں وہ ہیں وہ تھے نہیں بلکہ وہ ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ درود بھیج دیا گیا تھا بلکہ درود بھیجا جاتا رہتا ہے اور بھیجا جاتا رہے گا جو سیغہ مزار استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ آگے بھی مسلسل درود بھیجا جاتا رہے گا اور کون درود بھیجتا ہے اللہ بھی درود بھیجتا ہے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں صاحبانِ ایمان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی درود بھیجتے رہیں جب اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں اور صاحبانِ ایمان بھی درود بھیجتے رہیں گے تو جس کو بھیجا جا رہا ہے ہر دور میں اس ذات کا ہونا باقی رہنا اور زندہ رہنا ضروری ہے لہذا یہ ایک عجیب بات ہے کہ درود بھیجنے والے دیکھیں ہم درود بھیجتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ تھے نہیں بلکہ وہ ہیں پیغمبر زندہ ہیں بوہر کیا آپ نے لہذا جو ایک عقیدہ ہے مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہا کہ وہ مر گئے ہیں ان سے توصل کرنا صحیح نہیں ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور مٹی سے مانگنے کی کیا حقیقت ہے قبروں پہ جانے کی کیا حقیقت ہے مشہور عقیدہ ہے مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن بات بڑی عجیب ہے درود بھیج رہے ہیں آپ بھیج رہے ہیں درود آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ زندہ ہیں وہ ہمارے استحفے کو قبول کر رہے ہیں آپ یہاں سے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا آبا عبداللہ الحسین کرتے ہیں نا سلام زیارت پڑھتے ہیں مختصر زیارت ہے زیارت وارسہ ہے زیارت آشورہ ہے جو بھی زیارت ہیں اتنی ساری آئمہ علیہ السلام کی پیغمبر اکرم کو سلام کرتے ہیں ان کی قبر متحر پہ جاتے ہیں جنت البقی جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان پر سلام کہا جاتا آپ پر سلام السلام علیکہ آپ پر سلام غور کیا چاہے وہاں ہوں چاہے یہاں ہوں یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دل میں ہے غور کر رہے ہیں آپ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دل میں ہے اور جو زبان سے کہا جائے اور وہی بات دل میں ہو اسی کا نام تو ایمان ہے زبان و دل کا ایک ہونا اسی کا نام ایمان ہے کہ جو زبان سے کہا جائے وہی دل میں ہے اسی کا نام ایمان ہے لیکن زبان سے کہا جائے کچھ دل میں ہو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں درود و سلام بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد و آل محمد پر اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں تو جہاں دل و زبان میں تصادم ہو اسی کا نام تو نفاق ہے ایک سلوہ بھیجیے محمد و آل محمد پر یہی تو نفاق ہے اسی کا نام منافقت ہے زبان سے کچھ دل میں کچھ اور کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور آدم کو جو سجدہ کرایا وہ سب فرشتوں سے کرایا یعنی پروردگارِ عالم کی نگاہ میں فضیلتِ پیغمبر اس عنوان سے بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے افضلِ کائنات ہیں وہ جو یہودی کا واقعہ سنایا تھا آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ اس نے کہا کہ پیغمبر کیسے افضل ہو سکتے ہیں آدم کو سجدہ کرایا پیغمبر کو سجدہ نہیں کرایا لیکن وہاں حکم دیا تھا خدا نے یہاں خود اللہ درود بھیج رہا ہے فرشتوں کے ساتھ اور صاحبانِ ایمان کے ساتھ توجہ ہے وہاں اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا سب نے سجدہ کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان شیطان بنا اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ شیطان بن گیا اب شیطان اس کا نام نہیں ہے شیطان نام نہیں ہے اس کا نام تو ابلیس ہے اس کا نام تو ازازیل ہے شیطان کیوں بنا یہ کبھی پھر اور وہ شیطان بن گیا راندائے درگاہ ہو گیا اس کو نکال دیا گیا کس وجہ سے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو جس آدم کی فضیلت پیغمبر سے کم ہے اور وہ سجدہ نہ کرے تو وہ شیطان بن جاتا ہے تو اگر کوئی آخری نبی اور ان کی آل پر درود نہ پڑے وہ شیطان سے بڑا شیطان ہے ایک سنوات بھیجئے محمد و حالِ محمد بہر کے آپ نے تو یہ ہے بہر فضیلت رسول اکرم اور ان کی اولاد اور ان کا خاندان جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بہتر ہو جانا کچھ نہ کچھ معروضات ارز کر رہا ہوں اب کل ہی کی باتوں کو تھوڑا سمیں آگے پڑھاؤں گا کہ عبادت میں اگر نقص نماز میں اگر نقص پیدا ہو جائے مثلا ایک سجدہ بھول گیا انسان یا تشہد بھول گیا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا وہ نقص کیسے کامل اور مکمل اور درست ہوگا کہا سجدہ ایسے ہو کرو سجدہ ایسے ہو میں کیا ہے درود پڑھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں نقص ہو جائے تو وہ مکمل ہوگی درود سے ٹھیک ہے اور روزہ محشر اگر آمال میں کمی ہے تو وہاں بھی درود سے مکمل ہے نماز میں کوئی کمی رہ جائے درود آمال میں خرابی ہوئی روزہ محشر پہنچے وہاں بھی پیغمبر درود نام آمال کے پلڑے میں رکھیں گے اور نام آمال جو ہے مومن کا بھاری ہو جائے گا اور وہ قابل بخشش و جنت ہوگا وہاں کیا آپ نے تو اگر عمل میں کمی ہو جائے درود عبادت میں کمی ہو جائے درود تو اگر کوئی درود ہی چھوڑ دے تو پھر اس کا ازالہ کی ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے امام شافعی نے کہا کہ اگر آپ پر درود نہ پیڑا جائے پڑھا جائے نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوگی عبادت قابل قبول نہیں ہے نماز باطل ہو جائے گی اور درود میں کیا ہے درود پڑھا جاتا ہے محمد و آل محمد پر اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد و آل محمد کی جگہ کوئی اور نہیں آسکتا ہے توجہ ہے یعنی محمد کی جگہ محمد آئیں گے پھر سنیے محمد کی جگہ محمد آئیں گے محمد کی جگہ محمد آئیں گے جو تاج نبوت پہن کر آیا وہ بھی محمد تو تاج ولایت رکھ کر آیا وہ بھی محمد اور کیا آپ نے جو صبر کا سب سے بڑا علمبردار بنا حسن مشتبہ وہ بھی محمد جو شہید کربلا بنا وہ بھی محمد جو عبادتوں کی زینت بنا زین العابدین وہ بھی محمد جو علم کو شدافتہ کرتا رہا محمد باقر وہ بھی محمد جو صداقت کا تاج لے کر آیا جعفر سادی کہلایا وہ بھی محمد جو غیز و غزب کو برداش کرتا رہا دین کو بچاتا رہا موسیٰ کاظم وہ بھی محمد جو رضا الہی حاصل کرتا رہا علی رضا کہلایا وہ بھی محمد توجہ ہے جو تقوی کا سردار بن کر آیا محمد تقی کہلایا وہ بھی محمد جو پاکو پاکیزہ اور خدا کی نگاہ میں چنیدہ بنا وہ بھی محمد جو علی نقی کہلایا وہ بھی محمد جو دشمنوں کے نرغے میں گھر کے اپنی حیبت کو دشمن سے منوا سکا حسانِ عزقری وہ بھی محمد اور جو بندہ ہو کر مخلوق ہو کر خدا کی طرح پردہ غیب میں ہے وہ بھی محمد تو یہ سارے کے سارے محمد لذا پیغمبر نے فرمایا اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد ہم میں سارے کے سارے محمد ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا دھرمیانی بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد ہم سب کے سب محمد تو میں پیغمبر سے کہوں گا جب سارے محمد ہیں تو سارے علی بھی تو ہیں سارے علی بھی تو ہیں اللہ کے رسول آپ یہی فرما دیتے کہ ہم میں پہلا بھی علی ہم میں دوسرا بھی علی ہم میں آخری بھی علی ہم سارے کے سارے علی ہیں کہہ دیتے اس میں کیا حرش تھا کہنے میں کیا حرش تھا کہ ہم میں پہلا بھی علی ہم میں درمیانہ بھی علی ہم میں آخری بھی علی اور ہم سارے کے سارے علی ہیں تو پیغمبر جواب دیں گے کم عقل تُو نے دیکھا نہیں میں نے ایک علی کو ہاتھوں پر اٹھایا جب وہ حلق سے نہ اترا تو بارہ علی کہاں حلق سے اتریں گے ایک سنوات دیئے محمد و آل محمد مرہ حدری پہلا بھی علی درمیانہ بھی علی آخری بھی علی پہلا بھی محمد درمیانہ بھی محمد اور آخری بھی محمد یہ رسول نے کیوں کہا بہت ساری توجیحات ہیں لیکن یہ بھی تو ہے کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ میرے نام سے بہت محبت ہے میری ذات سے بہت محبت کے دعوے ہیں یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں محمد 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 تو میں اپنے بعد بارہ محمد چھوڑ کے جاؤں گا مجھ سے محبت ہے نا علی سے دوری ہے حسن سے دوری ہے حسین سے دوری ہے مگر محمد سے محبت ہے تو میں نے کہا یہ سارے کے سارے محمد ہیں تو ان سے محبت کرنا محمد سے محبت ان سے بغض رکھنا محمد سے بغض رکھنا ہے تو اگر کوئی اب علی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس نے علی سے جنگ نہیں کی ہے اس نے محمد سے جنگ کی ہے اور محمد سے جنگ کرنے والا دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا ہے ایک سلمات بھیجئے محمد و آل محمد تو درود محمد و آل محمد پر لیکن ایک روایت جو اس آیت درود کے زیل میں ہے وہ ابھی آپ کی خدمت میں ارز کر دی جائے شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے شیخ مفید نے بھی لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ آیت درود میری نماز جنازہ کے لئے آئی ہے حیران ہو گئے آپ آیت درود میری نماز جنازہ کے لئے ہے اب آپ کہیں گے کہ ہماری نماز جنازہ اور پیغمبر کی نماز جنازہ یہ تو بالکل مختلف ہو گئی اس کے بھی جواب آتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ہماری نماز جنازہ کیسی ہے پانچ تکبیریں ہیں مثلاً چار عذکار ہیں دعائیں ہیں استغفار ہے درود ہے لیکن پیغمبر کی نماز جنازہ اس طرح نہیں وہ کیسے تھی کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرمایا تو نماز جنازہ مولا کائنات نے پڑھائی زہر مولا کائنات ہی پڑھائیں گے نماز جنازہ اور کون پڑھائے گا اس لئے کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے غور کیا معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت مولا کائنات کے علاوہ اور امام حسن مجتبہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور معصوم تھا ہی نہیں لہذا پیغمبر اکرم نے نماز جنازہ پڑھائی کیسے نماز جنازہ پڑھائی کہ مولا کائنات آگے تھے اور چند اصحاب باوفا پیچھے تھے اور مولا کائنات آیت دروت پڑھتے جاتے تھے آیت دروت پڑھتے جاتے تھے آیت دروت پڑھتے جاتے تھے اور پیچھے جو مامومین تھے اصحاب تھے وہ دروت اس کے جواب میں پڑھتے جاتے تھے کیونکہ آئیت دروت کی تلاوت کہ آپ نے دروت پڑھا یا نہیں پڑھا کیونکہ اس لیے کہ اس میں دروت پڑھنے کا حکم ہے آرڈر ہے خدا کی طرف سے اے صاحب آنے مان دروت پڑھو مولا کائنات آئیت دروت پڑھتے جاتے تھے اور تمام لوگ دروت اس کے جواب میں پڑھتے جا رہے تھے اب آپ بتائیے جب آئیت دروت مولا کائنات پڑھ رہے تھے تو کون کون دروت پڑھ رہا تھا کون کون دروت پڑھ رہا تھا وہ اصحاب باوفا بھی دروت پڑھ رہے تھے فرشتے بھی دروت پڑھ رہے تھے اور اللہ بھی دروت پڑھ رہا تھا ایک سلامات ہے جیے محمد و حال محمد اس کا مطلب کیا ہوا ان کی نماز جنازہ الگ ہے ہماری نماز جنازہ الگ ہے یہی تو غلط فہمی ہو جاتی ہے جب نماز جنازہ میں پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں تو ہر چیز میں ہم جیسے کیسے ہو جائیں گے ہے یا نہیں ہم جیسے کیسے ہو جائیں گے نماز جنازہ یہی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ لوگ شریعت کو آل محمد کو شریعت کی نگاہ سے دیکھتی آل محمد کو بڑا باریک سا فرق ہے شریعت کو آل محمد کی نگاہ سے دیکھتی جبکہ ہمیں شریعت کو آل محمد کی نگاہ سے دیکھنا ہے یعنی ہمیں شریعت کی نگاہ سے آل محمد کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ آل محمد کی نگاہ سے شریعت کو دیکھنا ہے بہت ساری باتیں جو میں عرض کر سکتا ہوں اگر مجھے وقت ملتا رہا تو میں یہ بہت ساری باتیں جو عرض کرتا رہوں گا کالے کپڑے پہننا مکرو ہے یا نہیں کالے کپڑے پہننا مکرو لیکن غمِ حسین میں یہی کالے کپڑے پہننا باعی سے سواب ہے دیکھا آپ نے جو اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مکرو ہے اور کیا آپ نے مٹی کھانا حرام بھئی چھوٹا بچہ ہے گھر میں بچہ تھا چھوٹا کا بڑا ہوا مٹی کھانے کا شوق ہو گیا ہوتا ہے عام طور پر بچوں کو فلیٹس کی زندگی میں تو ایسا مشکل ہے نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے گملے رکھے ہو تو مٹی کھائے گا چھوٹا بچہ مٹی کھانے کا شوق ہوا گملے سے مٹی اٹھا کے کھائی ہٹا دی منا کر دیا کہیں اور سے مٹی اٹھائی منا کر دیا حتیٰ کہ آپ مومنین کے گھر میں آپ نے مشاہدہ کیا ہو آپ نماز پڑھ رہے ہیں بچے کی ماں نماز پڑھ رہے ہیں چھوٹا بچہ آتا ہے کیا کرتا ہے وہ سجدہ اٹھا کے کھانے لگتا ہے ہے یا نہیں سجدہ اٹھا کے سجدہ اٹھا کے کھانے لگتا ہے اس کو روکتے ہیں کہ نہیں کھاؤ بہر کیا اب مٹی کھانا حرام خیر بچہ بزاتے خود کھا رہے تو حرام نہیں ہے کیونکہ اس پر احکام شریعت واجب نہیں ہے اس کے لیے کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہے وہ تو بھلوک کے بعد ہے مٹی کھا رہے روکا آپ نے روکتے تو ہیں یہ نقصان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کوئی بھی مٹی ہے آپ نے روکا بچہ ہو گیا بیمار بچہ بیمار ہو گیا اب آپ پریشان دوا دیئے کیا وہ کیا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نتیجہ کیا نکلا کوئی آنے میں دین پتہ چلا آپ کے دوستیں واہ چھٹکی میں کوئی مٹی لے کر آئے انہوں نے کہا یہ کھلا دیجئے دیکھا آپ نے یعنی مٹی ویسے نہیں کھا رہے ہیں لیکن قبرِ حسین کی مٹی کا کہ یہ کھلا یہ دوا بھی ہے یہ شفا بھی ہے دیکھا آپ نے قانون بدل گیا ہم نماز میں ہیں اور کوئی ایسی حرکت کریں جو شکلِ نماز کو بدل دے نماز باطل ہے یا نہیں تاری بجانے لے گے کوئی نماز باطل کوئی اور حرکت کرے نماز باطل ہم نماز میں کوئی ایسی حرکت کرے تو نماز کا سواب کم ہوگا یہ حالتِ نماز میں موٹی دے تو آتے بھی لائت آ جائے ہم نماز پڑے بچہ ہماری پشت پر آ جائے تو ہم ڈسٹرپ ہو جائیں نماز میں سواب کم ہو جائے ذہن کہیں اور چلا جائے لیکن اگر حسین پشتِ رسالت پر آ جائے تو سجدے کو روک دیا جائے کتنی مثالیں آپ کے ساتھ میں ہیں اور کیا آپ نے لوگ کہتے ہیں کھالے کپڑے کیوں پہنتے ہو اور یہ ایسا کیوں کرتے ہو اور وہ ایسا کیوں کرتے ہو یہ تو جائز نہیں ہے مختلف چیزیں ہیں شوال کا مہینہ ہے بلکل آخری زلحچ کا مہینہ شروع ہوا جا کے پوچھئے خیر ابھی تو معاملات خراب ہو گئے ہیں کعبہ خالی ہے سینوما آباد ہیں پتہ ہے سب کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا بہت تیز ہے ہر وقت کی خبریں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں لیکن جب بھرپور حج تھا تو کیا حالت ہوتی تھی ہمارے شہر میں حج وہاں ہوتا تھا دھوم یہاں مچ رہی ہوتی تھی ہے یا نہیں فلا رشتہ دار جا رہا ہے فلا بھائی جا رہا ہے فلا خاندان والا جا رہا ہے اور یہاں سے لے کے شہرہ فیصل پہ ائرپورٹ پہ بھی استقبال یا بینر لگے ہیں اور یہ سب بھی کچھ ہو رہا ہے احرام باندھ کے جا رہے ہیں ہے یا نہیں اب ان سے پوچھئے خوشبو کیوں نہیں لگائی کیا کہیں گے نہیں جناب حج پہ جا رہے ہیں توجہ ہے یہ پین شڑ کیوں نہیں پہنی کہ نہیں جناب حج پہ جا رہے ہیں یہ کراچی میں شادیاں ہو رہی ہیں مکہ میں جا کے اخند نہیں کر سکتے کیوں کہ جناب حج پہ جا رہے ہیں توجہ ہے یہاں پر اسلاح رکھا وہاں اسلاح نہیں رکھ سکتے کتنی ساری چیز نہ خوشبو لگا سکتے نہ خوشبو کھا سکتے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے کہاں یہ بیعت کے احترام میں ہو رہا ہے تو جب آپ بیعت کے احترام میں یہ کرتے ہیں ہمیں اہلِ بیعت کے احترام میں سیالِ بات پہنتے ہیں اور مازم کرتے ہیں ایک سلمات بھیجئے محمد و آلِ محمد یہ کیسے فرق آ گیا یہ کیسے یہ ایسے فرق آ گیا وہاں کیا آپ نے یہ ایسے فرق آ گیا اب دیکھئے اسی چیز کو آپ آگے بڑھائیے میں نے خاک کی بات کی ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ عمر کے مومنین بھی ہاں تشریف فرم ہے مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اب میں آپ کو کچھ بڑھا نہیں کہہ رہا ہوں برا مت مانیے گا لیکن بہرحال اتنا تو یاد ہوگا اندرونِ سندھ یا اس شہر سے ہٹ کے کراچی سے آپ جائیں دوسرے علاقوں میں کیونکہ میرا جانا ہوا ہے اور ہندوستان میں آپ جائیں پاکستان بننے سے پہلے سب کو پتا ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں نوجوان نہیں جانتے ہیں لیکن مزرگان کو پتا ہے نہیں پتا ہے تو گھر جا کے پوچھئے گا خود آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے کیا تھا مسجد ہر مسلمان کے گاؤں میں مسجد ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو گاؤں سے باہر عید گا کیونکہ نمازِ عید آبادی سے باہر کھلے آسمان پڑھنا زیادہ سبب زیادہ اب تو شہر ہے کیا کر سکتے مجبوری ہے پھر خودان میں تو سہن ہے لیکن بہت ساری مسجدوں میں سہن نہیں ہے لہذا وہ کراہت ایک طرح سے ممکن نہیں ہے اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا یہاں مجبوری ہے لیکن مصطاب کیا ہے کہ آبادی سے باہر جنگل میں نمازِ عید پڑھئے تو اس زمانے میں کیا تھا مسلمان کا گاؤں ہے عید گاہ آبادی سے باہر نمبر تین یاد رکھئے گا نمبر تین ایک جگہ مخصوص ہے قائچی کے لئے اس کا نام کیا اس کا نام ہوتا تھا کربلا ہوتا تھا نہیں بھائی ہوتا ہے ابھی بھی آپ جائیں سندھ میں پنجاب میں تروزِ آشورہ مجلسیں ہیں ماتم ہیں سوگ ہے ازاداری ہے اور اس کے بعد وہ جلوس امام بارگاہ سے ازاداری کرتے کرتے کہاں جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کربلا کونسی کربلا وہ عراق والی نہیں عراق والی کربلا نہیں یہ آپ کے جو وطن میں ہے آپ کے گاؤں میں ہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو آپ وہاں جاتے ہیں ماتم کرتے ہوئے آپ دیکھیں صوبہ سرد میں بھی ہے پچھلے سال جو ویڈیوز آئی ہیں پانی بھرے ہوئے ہیں بے تہاشا سیلا بھائی ہوئے ہیں مگر جلوس جائے گا لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے ازادھاری کرتے ہوئے جا رہی تھی مجھے بتائیے ایسا عشق ہی ہے کسی کے پاس اپنے مذہبی لیڈروں کے لیے ایسا عشق ہے جو آل محمد کا عشق آپ کے قلیدے میں اور یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کوئی یہ سوچے کہ یہ آپ نے پیدا کیا ہے نہ نہ یہ ایسا نہیں ہے قرآن بجید کہتا ہے یہ اعلان قرآن ہے کہ وہ لوگ جو صاحب آل ایمان اور عمل سوالے کے مالک ہیں یعنی آئیم آلہم السلام ان کی محبت کو پروردگار آلم لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قرار دے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ نے اللہ نے محبت رکھی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ نے محبت رکھی ہے آپ میں بہت دفعہ یہ چیز پڑھ چکا ہوں مجھے بہت مرغوب ہے اور بہت پسند ہے یہ مثال کہ آپ پاک چیز کو نجیس برطن میں نہیں رکھتے رکھتے ہیں بتائیے رکھتے ہیں آپ کھانے کو پینے کو جس زرف میں برطن میں آپ کا مہمانہ یہ آپ خود کھائیں کہاں رکھیں گے صاحب برطن میں پاک برطن میں ہے یا نہیں اور گندگی کو کہاں رکھیں گے دس من میں کوڑے دان میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یعنی گندی چیز گندی جگہ پاک چیز پاک جگہ یعنی مظروف بھی پاک زرف بھی پاک یہ کس کا کام ہے ایک عقل مند انسان کا کام ہے زرف پاک مظروف پاک یعنی برطن پاک چیز پاک توجہ ہے کس کی محبت ہے آپ کے دل میں آل محمد کی اور آل محمد کون ہے آیت تطہیر کے حساب سے پاک اور معصوم تو ان کی پاک اور معصوم محبت ان کے دلوں میں ہوگی جن کے دل پاک ہوں گے جن کے قلوب پاک ہوں گے اللہ نے وہاں اس محبت کو رکھا ہے گوھر کیا اب وہ کربلا ہے وہ ازاداری ہے مجھے یاد ہے اتنے عام نہیں تھے یہ فرسٹریڈ وغیرہ نہیں تھے پینڈال کے گولی نہیں ملتی نگاموں میں یہ فرسٹریڈ تو بہت دور کی بات ہے یہ تو اب ترقی ہوئے تیس سال کے اندر ماتم کر رہے ہیں زنجیروں کا ماتم ہے یا جو بھی ہے بیمار ہے تکلیف ہے ماتم کر رہے ہیں اور اُس زمانے میں وہ ہوتا تھا ارکِ گلاب اور جناب ماتم کیا تو وہ ارکِ گلاب کمر پہ چھڑک دیا صحیح ہو گیا رک گیا خون مثلا کسی نے بہت زور سے سینہ زنی کی سینہ پھٹ گیا خون نکلایا ارکِ گلاب ڈال دیا جلوس جا رہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ بعض مومین نے بھی یہ دیکھا ہو میں کراچی کی بات نہیں باہر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں جا رہے ہیں کہ ایسی فرسٹیٹ کہاں کی دوا کہاں کی گولی کہاں کی مرہم پٹی کہاں کا آئیوڈین کہاں کا پائیوڈین کچھ بھی نہیں ہے جا رہے ہیں خون بہرہ وہ نوجوان جا رہے ہیں ماتم کرتا ہوا اب آپ دیکھیں کہ کربلا دور ہوتی ہے ایک کلومیٹر بھی بعض جگہ پر ہے دو کلومیٹر بھی ہمیں ہندوستان کی میں نے وہاں بھی یہی دیکھا اب جا رہے ہیں نوجوان ماتم کرتے ہیں خون بہرہ کوئی کسی کو پروہ نہیں کیسی ایمبولینس کہاں کی دوا کہاں کے گولی کہاں کا کچھ بھی نہیں نارمل جا رہا ہے وہ خون بہرہ وہ جا رہا ہے ارے بھائی کچھ دوا وغیرہ یعنی اب ہم سوچتے کچھ بھی نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں کربلا پہنچ جائیں گے کیا کریں گے بھائی کیا کروگے کربلا جا کے وہاں کونسا یہ کربلا جائیں گے صحیح ہو جائے گا اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے بچپن میں کہ وہ زخمی نوجوان جس کا خون نہیں رک رہا تھا اس کو اس جگہ پر جہاں صرف تازیہ دفن ہوتے ہیں جہاں اوراں کے قرآن دفن ہوتے ہیں جہاں زلجنہ تازیہ کے بچے ہوئے پھول دفن ہوتے ہیں توجہ ہے اس نوجوان کو وہاں لٹایا جاتا ہے اٹھا اور اٹھا کے اتنی ساری مٹی اس کے زخم میں بھر دی جاتی ہے نہیں آپ میری باپ تک نہیں پہنچے ہیں اور وہ نوجوان بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے بتائیے میڈیکل سائنس سے پوچھئے کیا کہتی ہے سب سے پہلے ڈیٹرول لگاتے ہیں مختلف دمائے لگاتے کہا کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے گولی لگ گئی ہے چوپ لگ گئی ہے ہاتھ گھر میں کڑ گیا ہے کہ یہ اس کو اگر مٹی لگی اگر اس کے اندر مٹی چلی گئی زخم سڑ جائے گا زخم خراب ہو جائے گا زیادہ بیمار ہو جائے گا یہ مر جائے گا یہ ہلاک ہو جائے گا کیوں کہ اگر مٹی لگ گئی میڈیکل سائنس کہتی ہے مٹی لگی بیمار ہو کے مرے گا توجہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں ازادار یہ کیا کر رہے ہیں ماتمدار اور یہ اس میں مٹی بڑھ رہے ہیں کون سی پاکستان کی کربلا کی ہندوستان کے کربلا کی افغانستان کے کربلا کی یہ مٹی لگنا اور اس کا شفایاب ہونا اس بات کی دلیل ہے جب اس کربلا کو اس کربلا سے منصوب کیا تو اتنی شفا ہے جو اصل کربلا ہے اس میں کتنی شفا ہوگی جو اصل کربلا ہے اس میں کتنی شفا کیا بھول گئے انیس رمضان کو سن چاریس ہجری میں جب علی کے سر میں ضربت لگی ہے وہاں بھی تو میڈیکل سائنس یہی کہے گی نا کہ زخم میں مٹی ڈالنے سے زخم بڑھ جاتا ہے تو آج کے ڈاکٹر کو پتا ہے علی کو نہیں پتا ہے علی زخمے سر میں مٹی ڈال رہے تھے اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ہر خاک میں بیماری ہو سکتی ہے لیکن جسم میں خون معصوم شامل ہو جائے وہ شفا کا ذریعہ ہے جو امام سے منصوب ہو جائے میرے ایجنڈے میں تھی کچھ اور چیزیں لیکن وقت نہیں رہا انشاءاللہ کل آپ کی حدمت پیرز کروں گا جو امام سے منصوب ہو جائے وہ کیسا زندہ ہوتا ہے کیسا زندہ ہوتا ہے آپ کے ازہانِ آلیہ میں یہ چیزیں ہیں لیکن میں فقط یاد دہانی کا رہا رہا ہوں خاک شفا بن جاتی ہے معصوم سے کوئی منصوب ہو جائے ظاہری طور پر دنیا سے چلا جائے ورنہ وہ حقیقت میں ایسا زندہ جابے ہو جاتا ہے کہ اس کو موت نہیں ہے اس زندگی کے بعد بہت ہے لیکن اس موت کے بعد ایسی زندگی ہے کہ موت نہیں ہے توجہ ہے میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا آج بھی آپ عریضہ ڈالنے جاتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پندرہ شابانی کو عریضہ ڈالیں آپ روز ڈالیں ہر جمعہ کو ڈالیں جب آپ مشکل میں ہو اپنے زمانے کے امام کو پکاریں امام کو پکارنے اور مدد حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریق وہ نمازیں ہیں وہ عمال ہیں وہ بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ عریضہ ڈالا جائے زمانے کے امام کو پکارا جائے آپ کبھی بھی صاف اور پاک پانی میں شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے جو آتھ کل سمندر کا حال ہے اس کی بات نہیں کروں پاک پانی دریا ہے نہر ہے تالاب ہے اس کو ڈالا جائے اب ہیں واقعات لکھنوں کے مشتہدین کیسے واقعات بار لوگ کہتے ہیں بھئی وہ پانی میں ڈالا وہ تو کیا ہے وہ تو مچھری کھا گئی وہ فیکس مشین کیا ہے بھائی کاغذ ڈالا مشین کھا گئی مگر وہ کاغذ یہاں رہ جاتا ہے پیغام آگے پہنچ جاتا ہے تو عریضہ بھی تو ایسے ہی ہے اور کیا آپ نے لیکن آپ عریضہ میں تفصیلات میں نہیں آنا چاہتا وقت بہت جلدی جلدی گدر رہا ہے عریضہ ڈالتے ہیں جب عریضہ ڈالتے ہیں تو اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں ایسے ہی تو نہیں ڈالتے ہیں کچھ دعا پڑھی جاتی ہے نا کیا دعا پڑھتے ہیں کس کو پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں السلام علیکہ یا حسین ابن روحن کس کو پکارتے ہیں امام کو نہیں پکار رہے ہیں توجہ ہے امام کو نہیں پکار رہے ہیں نائب امام کو پکار رہے ہیں اور نائب امام کہا ہے وہ تو ساڑھے بارہ سو سال پہلے دنیا سے جا چکے وہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے دنیا سے جا چکے پکار کس کو رہے دریا کے کنارے ہاتھ میں عریضہ ہے زمانے کے امام کو نہیں پکار رہے نائب امام کو پکار رہے سوچیے توجہ ہے ساڑھے بارہ سو سال کے بعد بھی جو امام زمانہ سے منصوب ہے اس کا علم جس کے پاس ہے اس کو موت نہیں ہے اس کو آج پکار رہے ہیں ہم آپ نے دیکھا کہ فقی کا اور عالم کا اور نائب امام کا رتبہ کتنا بلند ہے ہماری عقلیں اس کو ڈرک کرنے سے قاسریں نہیں کر سکتے ہم غور کیا آپ نے یہ ہے فقی یہ ہے ایک عالم جس کے پاس علوم آل محمد آ جائیں جو ماہر ہو اس کو موت نہیں ہے بہت ساری باتیں ظاہرے میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں آج کس فقی کا تذکرہ کرنا ہے حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے سب جانتے ہیں تاریخ ہے پوری کربلا کی کہ بہت سارے لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے لیکن امام مظلوب سب کو راستے سے کہہ کہ یہ الگ کرتے ہیں دیکھو اگر کوئی لالچ میں آیا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ گورنر بنے گا اس کو دولت ملے گی اس کو مال ملے گا وہ جاہو حشم ملے گا اس کو عہدہ ملے گا تو وہ ساتھ چھوڑ دے اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں جس کو قربان ہونا ہے خدا کی راہ میں وہ میرے ساتھ چلے اور دنیا کا طریقہ کیا ہے بے ایمان بے دین جو بھی ان کو ساتھ منا مجمع زیادہ ہونا چاہیے توجہ ہے لیکن امام کہتے ہیں نہیں مجھے سب لوگ نہیں چاہیے مجھے نیک متقی پریزگار اور وہ افراد چاہیے کہ جو دین پر اپنی جان دے سکیں تو وہ امام جو لوگوں کو اپنے سے یہ کہہ کے جتا کر رہا ہے وہی امام خط لکھ کر بلا رہا ہے اب آپ سمجھے تقوی علم معرفت امام جس کے پاس ہوتی ہے امام اس کو نہ ہوتے ہوئے بھی بلاتے آ جاؤ اور یہ کس کے کہنے پر بلایا اللہ اکبر مقاتل کی نوایتیں موجود ہیں کس کے کہنے پر بلایا سانی زہرہ کے کہنے پر زینب کبرہ کے کہنے پر امام حسین کے سامنے محضر شہادت تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ کیا حدانی بھی تو ہوتی ہے جیسے ابو عصمامہ سیدہوی نے ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں ابو عصمامہ میدان کربلا میں نماز زہر کا امام حسین کو پتا ہے لیکن بافضیلت تھے وہ اور کیا شہزادی نے ہزار کا لشکر آ رہا ہے بچے سہم رہے ہیں دو ہزار کا لشکر آئے یزیدی بچے سہم رہے ہیں ایک مرتبہ شہزادی زینب نے امام حسین کو در خیمہ پر بلایا کہا بھئیہ کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کیا تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے جو یہاں آکے ہماری مدد کرے بھئیہ حبیب بچپن کا ساتھی کون حبیب ہیں علماء بیان کرتے ہیں روایت کی صداقہ تو معتبر ہونا ان کے اوپر ہے میں نے سنا ہے کہ امام حسین کے بچپن کے ساتھی نے دعوت کی ان کے والی مظاہر نے پیغمبر اکرم اور امام حسین کی جب چلے ہیں تو حبیب امام حسین علیہ السلام کا انتظار اتنے ذوق و شوق اور بیتابی سے کر رہے تھے کہ بار بار چھت پر جاتے تھے دیکھتے تھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یا نہیں اسی تگو دو میں حبیب زمین پر گرے اور دنیا سے چلے گئے باپ نے ننہ سا جنازہ اٹھایا لاکہ حجرے میں رکھا چادر اڑا دی اس کے بعد پیغمبر اور شہزادے آئے کھانا چنا گیا مظاہر نے کہا بسم اللہ کھائیے مگر امام حسین نے فرمایا میں اپنے دوست کے بغیر کیسے کھانا کھاؤں حبیب کہاں ہے باپ پریشان کیا جواب دے آخر کار کہنا پڑا حبیب آپ کے شوق دیدار میں بار بار بالا خانے پہ جاتے تھے زمین پر گرف دنیا سے چلے گئے ایک مرتبہ حسین اپنی جگہ سے اٹھے اس حجرے میں گئے جہاں حبیب کا جنازہ رکھا ہوا تھا آواز دے حبیب حبیب اٹھ بیٹھے سوچئے جو حبیب دنیا سے چلا جائے حسین آواز دے تو حبیب اٹھ بیٹھے اور حبیب اب کوفے میں ہیں اور حسین بلائیں تو کیسے نہ آئیں گے حبیب کو خط لکھا امام حسین نے یہ خط ہے حسین کا ایک مرد فقی ایک عالم دین کی طرف حبیب بہت خط ہے اچھی خاصی لائنوں کا ہے میں وقت کی وجہ سے سارے خط کو نہیں پڑھ پا رہا ہوں لکھا تھا اے حبیب تمہیں تو پتا ہے نا کہ ہماری نسبت کیا ہے حبیب تم جانتے ہو میں رسول کا بیٹا زہرہ کا لخت جگر علی کا خون ہوں حبیب اس بڑھا پہ میں تمہیں کبھی زہمت نہ دیتا ہے یہ آرام کی عمر ہے یہ لیٹے رہنے میں تمہیں کبھی زہمت نہ دیتا حبیب مگر میں کیا کروں میرے ساتھ زہرہ کی بینی آئی ہیں حبیب آجاؤ خط لے کے چلا خادم بچتا بچاتا کووے پہنچا علاقے کی تمام علاقوں کی ناکہ بندی ہوئی ہے خط لے کے چلا دکل بات کیا حبیب زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرمانا شروع کر رہے تھے لکمہ ہاتھ سے گرا ایک عجیب کیفیت ہو گئی کون ہے دروازے پر آئے انا برید الحسین میں حسین کا قاسد خط لیا خط کو سر پہ رکھا آنکھوں سے لگایا گھر میں آئے خاموش بیٹھ گئے زوجہ نے کہا کیا بات ہے کیوں خاموش بیٹھے ہو کہا میں کیا کروں مجھے حسین نے بلایا ہے کربلا میں میرا آقا گھر گیا ہے وہ مجبور ہو گیا ہے میرے مولا نے مجھے بلایا ہے کہا کیا ارادہ ہے کہا تیرا خیال آتا ہے حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب تم گھر میں بیٹھو چاہدر اڑ کے میں مدد کرنے جاؤں گی کہا نہیں ترہ امتحان تھا غلام سے کہا سواری لے جا بچتا بچاتا سواری ایک جنگل میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا حبیب نے کہا میں آتا ہوں حبیب کو پہنچنے میں خطرے کی وجہ سے کچھ دیر ہوئی سنیں کہ غلاموں کا حال اس کو کہتے عشق اور معرفت اہلِ بیٹھ ایک مرتبہ حبیب کے غلام حبیب کی سواری کے گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں رو رہا ہے کیوں اس لئے کہ صرف یہ نہیں رو رہا ہے کیوں زلجنہ کا احترام ہے سمجھتے ہیں آپ زلجنہ کا احترام کیوں ہے یہ تو حبیب کی سواری آنکھوں سے آرسو جاری ہے غلام کہتا ہے میرے آقا کی سواری تو کیوں روتا ہے اگر آقا نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مزد کرنے کے لیے جاؤں گا حبیب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تڑپ گئے حبیب ہائے میرے مولا آپ کی مظلومیت جانور آپ پر آسو بہا رہے ہیں غلام جان پربان کرنے کو تیاری آزاد کیسے نہ آئے گا آئے سوار ہوئے چلنے لگے غلام نے آواز دی آقا جب تلگ آپ کا خادم راہ ساتھ رکھا اور اب حسین کی خدمت کا موقع ہے تو مجھے چھوڑ کے جاری کہا کیا چاہتے ہو کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلے حبیب غلام کو ساتھ لے کے چلے اور ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں بچتے بچاتے میدان کربلا میں داخل ہو رہے ہیں اس کے بعد حسین سہن خیمہ میں تشریف فرما ہے عباس ہیں قاسم ہیں عون و محمد ہیں علی اکبر ہیں سب موجود ہیں اور اس کے بعد حسین نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کوفے کے راستے سے گرد اڑ رہی ہے جب گرد کا دامن چاک ہوا حسین نے دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں ہے میرے بچپن کا دوست حبیب ہے حسین اپنی جگہ سے بلند ہو گئے اور بلند ہونے کے بعد حبیب کا استقبال کیا کہنے لگے حبیب اے تو میرا مہمان ہے مگر میں کیا کروں میں شرمندہ ہوں اس لئے کہ میرے نانا کی حدیث کنجوس ہے وہ صاحب خانہ جو اپنے مہمان کو پانی بھی نہ پلا سکے اے حبیب میں شرمندہ ہوں میں تمہیں کیسے پانی پلاوں میرے بچے پیاسے ہیں کھا آقا اس کی زہمت نہ کیجئے میں حوضے کوثر سے سیراب ہونے کے لئے آیا ہوں حسین کے لشکر میں خوشی کی ایک مرتبہ لہر دوڑی ہے نعرہ تکبیر بلند ہوا جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا زینب نے سوچا اب تلک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں تھی اب تلک میرے بھئیہ میرے ماجائے کے دشمن آ رہے تھے یہ کون آ گیا ہے ایک مرتبہ زینب نے فزہ سے پہا فزہ ذرا درہ خیمہ پہ جا کے دیکھ کون آیا ہے فزہ نے جا کے خبر دی شہزادی آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کے بھئیہ کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے سنیں گے آگے ثانی سہارہ کی حالت کیا ہوئی ہے ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے ارے وہ شہزادی جس پر کائنا سلام بیجے جس پر کائنا سجدے اور قربان ہو جائے ایک مرتبہ شہزادی نے فزہ سے کہا اے فزہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں ارے حبیب نے کیسے برداشت کیا جب فزہ ترے خیمہ پر آئی اے حبیب تمہیں مبارک ہو کائنات کی شہزادی نے تمہیں سلام دے جائے سنیں گے حبیب کی حالت کیا ہوئی سر سے امامہ پھوکا خاکِ کربلا سر میں ڈالی آئے اللہ اکبر آلِ محمد پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادی آپ اماموں کو سلام دیج رہی ہے بس آخری جملے ہیں اور آپ کی زہمت تمام بس دو منظر آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں جب حسین کربلا میں مارے گئے اور شاہ میں غریب آئی شہزادی کے سروں سے چادر کرنے لگی تو زینب نے عباس کو بعد میں پکارا پہلے حبیب کو پکارا اے حبیب تیرے دیار میں زینب لٹ گئی اس کی چادر چھن گئی اور اس کے بعد گیارہ محرم کو جب یہ لوکہ ہوا قافلہ ایک مرتبہ کوفے پہنچا جب کوفہ پہنچا تو ایک عجیم منظر دیکھا شہدہ کے سر نیزوں پر بلند ہیں شہزادیاں بے مقنع چادر ہیں حسین ابن علی کا سر نوکہ نیزہ پر ہے علی اکبر کا سر نوکہ نیزہ پر ہے قاسم عونہ محمد کے سر نوکہ نیزہ پر ہیں ایک مرتبہ دیکھا ایک لشکر آیا اور اس نے لشکر یزید سے مزاہمت کی اور مزاہمت کرنے کے بعد حبیب کے سر کو وہ آزاد کرا کے لے گئے کہا ہم یہ برداش نہیں کر سکتے ہمارے قبیلے کے سردار کا سر ہمارے سامنے نیزے پر بلند ہو ہم سے یہ برداش نہیں ہو سکتا سر چھین کے لے گئے اور ایک مرتبہ زینب و سجاد نے مدینہ کا رخ کیا ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار نیزے پر برداشتے ہو رہا ہے مگر آپ کا بیٹا آپ کا نوازہ نوکہ نیزہ پر بلند ہے مگر کوئی مدد کے لیے سیالم الذین ظلم ایامن قلبین ینقلبون خدا بندہ اس عبادت کو قبول فرما ہمارے آنسوں کو رمال زہرہ میں جگہ انعیت فرما ظالموں کو نابود فرما مومنین کی حفاظت فرما دعاوں کو قبول فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اصحاب امام میں شامل ہونے کی توفیق انعیت فرما موسیقا